پاکستان پیپلز پارٹی کیابنٹ کا حصہ نہ بننے کا اعلان تو کر چکی ہے اس دیرہ فلیکسیبیلٹی انٹو اٹو اٹ کے چینج ہو سکتا ہے آگے یہ سینا بھی فیصل کریم کنڈی صاحب کا ایک بیان بیان میں نے دیکھا انہیں نے کہا جی شدید حالتیں مجبوری کے اندر ہم نے نون لی کے ساتھ ان کا ہی ساتھ دینے کا حکومت بنوانے کا فیصلہ کی ہے ایسی کیا مجبوری ہے کہ مطلب آپ اپوزیشن میں بھی نہیں یا آپ نے بیٹھنا بھی ٹریجری بنچرز پہ ہے اور وزارتیں بھی نہیں لینی بسم اللہ الرحمن بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تمہیں یہ چیز کہ جو ابھی حالہ ہیں ہم اپنی اگر انا کی بات دیکھے اپنے ملک کی معیشتہ نقصان کریں ہمیں اس ٹائم سے اس مصیبت سے اس ملک کو نکالنا ہے اور یہ نکالنے کے لیے بہت زندگی ہے کہ ہم اپنی انا کو اور اپنی ازد کو چھوکیں آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے دوران کچھ کرمی سردی چل رہی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پر اس سب چیزوں کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بغیر کچھ چیز رکھے وے شرط یا شروط کہ ہم نون لیگ کو سپورٹ کریں گے نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے جو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اس ملک کو مل کر اس بوران سے ان پریشانیوں سے اس پولٹیکل اور ایکنومک انسٹیبلٹی سے نکال سکتے ہیں دوسری بات کہ جو عوضے ہمیں دیے جا رہے ہیں کونسٹیوٹر عوضے ہیں اور ہماری پارٹی کا ایک اپنا فیصلہ ہے ہماری پارٹی کی یہ سوچ ہے یا میجورٹی جو ہماری پارٹی کی ہے سپیشلی سی سیوی چاہتی ہے کہ ہم حکومت میں آئے بغیر نون لیگ کی سپورٹ کریں اور انکانڈیشنل سپورٹ کریں پر میرے خال سے کوئی حل پر آخر نہیں ہوا ہے صدر سکتاری آج بھی سوچ رہے ہیں اور اپنی جو میرے کے پرانے لوگ ہیں سی سی کے ان سے بھی رابطے میں ہیں کہ کیا اگر ہم وزارتے بھی نون لیگ کے ساتھ بکاتے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہوگا بہت تھوڑا ٹائم بچا ہے تب تک فیصلے ہو جائیں گے پر یہ ذہن میں ایک ضرورت بات رکھے گا یہ ایک جو امپریشن ہے کہ ہم حکومت میں اس لیے کیا آ رہے تاکہ نون لیگ کو ہم خراب کرسکیں ایسا کہ ہم نہیں ہوگی ہے ہم اگر نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم سچائی سے اور نون لیگ سے کھڑے ہیں چھیک ہے پتھر پہ لکیر نہیں ہے یہ سندو صاحب میرا سوال ایک ہوئی ہے یہاں پہ تو فلیکسبلیٹی تیمور تالپور صاحب کہہ رہے ہیں آگے ہو سکتا ہے چینج ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کے اندر فیصلہ چینج ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہ ہم دیکھتے رہے کہ پاکستان کو نواز دو وزیر آزم نواز شریف ان کو اس وقت اپنی خائدانہ صلاحیتیں دکھانی چاہیے جس کا وہ بتاتے رہے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب آئیں گے تو جس طرح دوزر تیرہ میں بہت سے بہرانوں سے نکالا تھا اب بھی ان کو کرنا چاہیے تو اس پر کوئی فلیکسبلیٹی نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ صاحب کہ چلو ٹھیک ہے میں ہی بن جاتا ہوں مزیر آزم جو سلدار صاحب نے فرمایا آپ دیکھیں مجھے نہیں پتا ہمارے ٹیلی پیسٹی کس طرح سے ملی ہے لیکن آپ سے میں آپ کو یاد آؤسی ریکارڈ بات کر رہا ہے جو آسر والی زنداری صاحب ہیں اور آسر مٹیکلی کیسے نسیل یہ وہ واپس لے کے اپنا وائز بات کی ہے سلدار طالپور صاحب نے بھی کہ یہ کوئی ایسی بات ہو نہیں ہے مجھے آواز نہیں آری سلدار صاحب اچھا وہ کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے سلدار صاحب آپ کی آواز اصل میں طالپور صاحب کو نہیں تھی جاری وہ ٹھیک ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں ٹھیک کر لیتے ہیں جی کیری آن سلدار صاحب جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو سلدار صاحب نے فرمایا وہی بات میں آپ سے پہلے بھی کر رہا تھا جو سلدار صاحب جا رہے ہیں مجھے اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ سلدار صاحب ایسی بات کر رہے ہیں لیکن میں نے وہی بات لفظ کو لفظ کہی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگلون دونوں ایک بڑی سیاسی جمعاتی ہیں اور پھر آپ نے سب سے بڑی بات ہے ڈیموکلسی کے لیے مولک کے لیے کامر مین کے لیے آپ نے ملکہ چلنا ہے اور انہوں نے بھی جو فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہم کو ریلیجن چینج کر رہے ہیں جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے میں تمہارا پھر کہہ دیتا ہوں کہ آٹکل نائنٹی فائی کے تیج جو تھا پانسیسل پاکستوان کے تیجئے اجمیت امال ہوا ان کا بیٹا وزیر بنا میں تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں ہے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف صاحب پوری کیمپنی اور ان کو اپنی خواہدانہ صلاحیتیں اور ان کو اپنی خواہدانہ نواز شریف صاحب کو نمزد کیا پارٹی نے نمزد کیا ویاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں اور دیکھی اس لئے انہیں مہتمہ مریم نواز شریف صاحب کو نمزد کیا پجاب میں تو اس لئے یہ اس لئے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی لیکن جو سچی بات یہ ہی ہے ہمارے جو تھا لیکن اس سے حوالے کے مطابق جو کی دعوی ہے یہ لوگوں نے سولہ مارکی کار کرتی سامنے لکھا اور لوگوں کی گل پہترام کرنا چاہیے تو بھی یہاں سماشی صاحب کو اس مجھے سے انہیں نمزد کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطبق وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا کہ اگر سمپل مجورٹی ملتی تو ہوتا اچھا اور احتجاج بھی جگہ جگہ پر کے پی کے اندر بلوچستان کے اندر سندھ کے اندر پنجاب کے بھی کئی شہروں کے اندر الیکشنز میں جو دھاندلی کا شور ہے اور وہ الزامات جو لگ رہے ہیں جام شوروں کے اندر سردار صاحب یہ بہت بڑا ہے تجاج پیر پگاڑا صاحب نے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا بڑی دنیا ہے کٹھی وہاں پہ اور بہت سارے انہوں نے الیکشنز بھی لگائے ہیں ایٹ دی ویری سیم ٹائم میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ اس دفعہ دھاندلی نہیں ہوئی پچھلی دفعہ پنجاب سے وہ آٹھ سیٹیں جیت گئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اس دفعہ چھ سیٹیں جیتے ہیں اور انہیں دھاندلی نہیں لگ رہی سردار صاحب آواز آ رہی ہے اگین یہ کوئی پتہ دیں پہ آپ ایک کام کیجئے پروڈیوشر صاحب فون لائن پہ لے لیجئے سردار تیمور طالپور صاحب کو مینوائل اشخہ ایو جی 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 ایم نوٹ سردار ایکچولی جی جی تیمور طالپور صاحب فرمائیے گا اس دفعہ نہیں مطلب لگ رہا پاکستان پیپلز پارٹی کو دھاندلی ہوئی ہے گو کے پچھلے الیکشن سے کم سیٹیں پنجاب میں ملی ہیں آپ کی جماعت کو پچھلی دفعہ آٹھ ملی جی تو زرداری صاحب نے کہا تھا دھاندلی ہے اس دفعہ چھ سیٹیں ہیں اور وہ کہنے ہیں کہ الیکشنز بالکو ٹھیک ہے پچھلی بار آپ تو پنجاب پنجاب اور ہمارے موسیقے چیمینز تھے وہ غائب ہو گئے تھے ہمارے نسٹری کے جو میمبرز سے ایکٹیڈ ہو غائب ہو گئے تھے ہمارے جو بھی نوٹیپلز تھے ان کو غائب ہو گیا تھا اور جب انہیں یہ نہیں بھری کیوں پیپلز پارٹی کو وہ نہیں دیں گے تب تک ان کو ہمارے پاس واپس ہمارے لیے تو اس سے بہتر محل کیا ہو کوئی ہمارے لوگوں کو دھمتا نہیں رہا ہمارے پولنگ سٹیشنز سارے کھولے بھی تھے اس سے بہتر الیکشن کونسا ہوگا ہم نے خاصوصا جو ہمارے ساتھ زیادیاں ہوئی تھی پچھلی جنرل الیکشن میں اس کے بقابے میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو الیکشن ڈے تو ہم کیسے کریں گے اور یہ دیکھیں نا یہ سیاست ہمیں ختم کرنی پڑے گی کیونکہ میرے پاس پشلی بار آٹھ سے آٹھ میری سیٹ اگر پنجاب میں چھو گئی تو میں رونا شروع کر دوں ڈے آگے نکل گئی ہے ترقیق کر رہی ہے جب ہم جیتے ہیں مانتے ہیں اور جب ہم آرتے ہیں مولانا صاحب کو چار سیٹیں ملی وہ ہی عوام نے مینڈیٹ ان کو دیا ہے مینڈیٹ قبول کر رہا ہے جی ڈی اے کا جلسہ ہے جی یہ تو مجاہدوں کا جلسہ ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے جب نکلی تھی تو مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک کسی کے موں سے کوئی چھوڑ کیا ہے سب کہہ رہے تھے کہ بڑی سمودی جو ہے پولنگ سے آ رہی ہے ہم نے صرف پولنگ کا تو کہہ رہے تھے لیکن جی ڈی اے کے لیڈر سائرہ بانو صاحب آئے انٹرویو در پرسنلی انہوں نے الیکشن دے جب رکی تھی ریزلٹس آنا اس وقت سے انہوں نے بولنا شروع کر دیا جی ڈی اے کے لوگ وہ تو کر رہے تھے خیر انیویز ہم آگے تھوڑا سا بڑے مولانا فضل رحمان صاحب کا اس وقت رول بہت عام ہو گیا ہے ایک ابھی میں نے ان کا انٹرویو کا ایک بارٹ سنایا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پر امن احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک غیر جمہوری قوتیں سیاست سے الگ نہیں ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں انقلاب آئے گا طائر خلیل صندو صاحب تو مولانا صاحب ادھر انقلاب لا رہے ہوں گے سڑکوں پر موجود ہوں گے اور جیسے تیمور تالپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہر مجاہد ہیں تو یہاں بھی جی ڈی اے کے بہت سارے مجاہد ہی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے تو اس سب معاملے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آگے کیونکہ الیکشنز تو ہوئے ہی اس وجہ سے تھے کہ کوئی سٹیبلیٹی آجائے یہ تو الٹا کام جا رہا ہے خدا نہ خواستہ میرے موہ میں خواک لیکن جو صورتحال بند ہوئی ہے سندو صاحب نہیں مجھے صاحب آپ بڑا دانش بندانہ پر یہ کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں موہ میں خواہ ایسی بات نہیں کرنے چاہیے آپ میرے بھائی ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان انسٹیبلیٹی کی طرف جائے وہی میں کہہ رہا ہوں دوسرا نمبر پہ جو مین صاحب فرمارے تھے بہت دروس رہے کہ یہ آج چند آوازی جو ہیں اور اس طرح سے اور واقعی ان کے جو جو میں نے آپ سے یہی پہلے بات کی تھی کہ جو ان کے پالورز ہیں پیری موریزی کے اور جو بہت سارے لوگ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح شاہم آمود فضل الرحمن صاحب کے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہیں بقاعدہ نام لی ہے سر نہیں ان کو ان کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے انہائی تھی یا پھر اگر ان کی بات مال لیتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جن میں ان کو اپنا بیٹا منسٹر ہو تو آج ان کو وہ غیر موری تاک سے نظر آنی سیر ہوگی ان کو اپنے زرست قبول کرنے چاہیے اور جن کے خلاف جنگل روے جہاں سے وہ ہارے ہیں میں اپنا چیتے ہیں لیکن سندو صاحب یہ مطالبہ تو آپ کی جماعت کا بھی ہے نا اور یہ ہر جماعت کا مطالبہ ہے کہ سیاست سے علاق ہونا چاہیے وہ تو خود کیا چکی ہے تو یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں ہے نہیں یہ بات نہیں ہے یہ بات دیکھیں جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہوا ہمارے ریسنڈی خالی جیسی تیزی پائزشن میں کیونکہ بای پرکیشن میں لائر اپنے بات چاہتے ہیں کہ یہاں سے مجھے بھی جلو تو دلے رہی ہو کہ کسی کا نام لے گی چاہیے اس طرح سے اب یہ تو نہیں جس طرح عمران کے عطاہ یا سرمنا نا آج جا رہے ہیں کہ انہوں نے تاریخیر میں تو ماذا نہیں یہ نہیں ہے جو پولٹیکل اساس ہے اور پولٹیکل جو ہماری کیا کہنا کہ یہ ہے اپنا فرنمنٹ میں جس کی خصوصیات ہیں ان کو مجھے نظر رکھتے ہوئے ملک کو مجھے کو ڈیلیل نہیں ہونے جانتے ہیں یہ ملک سے لے جا تو عام آنیاں یہ بڑی جیسے انقلاب لانے کی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں یہ بڑی جیسے انقلاب لارہے ہیں میں اندرہاں آپ کو ٹھوڑی سی بات کر رہی تو کڑ بھی بات ہو جے گی اگر میں خیار دوں گا ستوہ جولائی نائنٹین فورتی سیمن کو جب پہلی مجھ سے بہت خاتم ہو رہا ہے جی ہاں جی تیمور طالپل صاحب اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بس صرف بریفلی فرما دیجئے گا مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پر امن آئینی احتجاج کرتے رہیں گے سڑکوں پر رہیں گے اور وہ انقلاب آئے گا اس کا نتیجہ کے اندر سندو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انقلاب نہیں وہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی تھوٹس کیا ہیں یہ جو انقلاب مولانا صاحب لانا چاہ رہے ہیں میرے خیال ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں بسکری آپ دونوں سیم پیج پر ہیں میں سر مازرت کے ساتھ ایک تو بکت کیا پروگرام کا آپ دونوں کا بہت سکریہ خلیل تار سندو صاحب آپ کا بھی تیمور طالب صاحب آپ کا بھی